مردم شماری ایڈا سیٹ جسمنٹ کے وغیر الیکشن لڑنے کا اعلان کر چکے ہیں پروگرام کے دوسرے سے میں ایک اوورال سیاسی تجزیہ لیں گے اور آخر میں چینی آٹا بجلی گیس ان کی قیمتوں پر لگ گئے ہیں عوام سوال پوچھتے ہیں کہ مہنگائی ختم کرنے کے مینڈٹ پر آئی ہوئی حکومت کے دور میں جب مہنگائی بڑھے گی تو وہ کدھر جائیں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حکومت نے نئی مردم شپر الیکشن کروانے سے یوٹن لے لیا ہے اور یہ لفظ میں یوٹن اس لئے استعمال کر رہی ہوں کیونکہ جب اس ملک میں صوبائی الیکشنز ہونے تھے کیا خیبر پختون قور پنجاب میں تو بار بار کہا جاتا تھا کہ جو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے الیکشنز کو آگے کیا جانا ہے اور میں سے یہ بھی ہے کہ ڈیجٹل سینسز ہو رہا ہے مردم شماری ہو رہی ہے اس کے بعد ہلکہ بندیوں کو اڈجسٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد الیکشنز ہونے چاہیں رانہ سناؤلہ صاحب جنوری کے اندر جب بات ہوتی تھی صوبائی الیکشنز کی تو اس وقت کہا کرتے تھے کہ یہ نئی مردم شماری کے بغیر تو الیکشن نہیں ہو سکتا ہے کل انہوں نے شہزاد اقبال صاحب کے شو میں کہا کہ نئی مردم شماری ہو بھی گئی ہے تو وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کریں گے اور پرانی ہی مردم شماری پہ الیکشن ہوں گے تو جنوری سے لے کے جاکہ جولائے تک موقف میں مکمل طور پر 180 ڈگری جو ڈیفرنس ہے رانہ سناؤلہ صاحب کا ذر دیکھیں اگلہ الیکشن جو ہے وہ نیو سینسز پہ ہوگا یہ ایک چیز موجود ہے اگر اس سینسز کو اس دن تک نوٹیفائی نہ کیا گیا تو پرانی سینسز اور حلقہ بنی کی دنیا پری رہنگے اور حکومت نے یہ خیصلہ کیا ہے کہ وہ اسے نوٹیفائی نہیں کرے گی اور جب بہت سمجھے اپنی مدد پوری کر کے ڈیواز ہوں گی توش سے بعد پھر الیکشن پریشن پابند ہوگا کہ وہ مقرانے سینسز کی بناہت جو حلقہ بنی کی دیشن نہیں ہوئی ہے ٹھوڑے دن کچھ یہ ماہ پہلے توش کے مطابق یہ ہے الیکشن پریشن جنوری میں چونکہ ماملہ اس وقت کے صوبائی الیکشن کا تھا تو ایسن اقبال صاحب جو وفاقی وزیر پلاننگ ہے کہا کرتے تھے کہ الیکشن تو نئی مردم شماری پری ہوں گے لیکن اب چونکہ جنرل الیکشن کا وقت قریب آ گیا ہے خود اس میں حصہ بھی لینا ہے سو اب وہ جولائی میں کہتے ہیں کہ درپیش مسائل کی وجہ سے اب مسائل کھڑے ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے پرانی مردم شماری پری الیکشن ہو گیا جو اگلا جنرل الیکشن ہے وہ نئی مردم شماری کے انتہت ہوگا الیکشن کی اب تاریخ ہے اور جو مدت ہے اسیملیوں کی تحلیل ہونے کے بعد تو اس کو اگر چار مہینے کے لیے آپ حلقہ بندی لیں کور نہیں کر سکتے تو اس لیے غالب امکان یہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس کا حتمی فیصلہ کرنا ہے لیکن اگر ہم نے مقررہ مدت میں الیکشن کرانے ہے تو پھر دوہزار ستنہ کی ہلقہ بندی پر ہی الیکشن کرانے ہوں گے رانہ صلی اللہ صاحب جن کے کل کے بیان کے بعد جس میں وہ کہتے ہیں کہ مردم شماری مکمل ہونے کے باوجود وہ نوٹیفائی نہیں کریں گے ان کے اپنے وزیراعظم شہباز شریف صاحب یہ پندرہ مارچ کو کہہ رہے تھے کہ جلدی جلدی سے یہ سارا کام ہم مکمل کر لیں تاکہ الیکشن آنے سے پہلے نئی مردم شماری اور سبسیکوینٹلی جو بھی اس کے بعد اجسپنٹس ہیں وہ کر لی جائیں گی سو وزیراعظم صاحب خود مارچ میں نئی مردم شماری کے بیسس پہ الیکشن کرانے کے خواہاں دکھائی دیتے تھے جب الیکشن کا وقت آنا ہے آگست سپٹمبر میں نیشنل اسمبلی کا تو وہ سینسس مکمل ہو چکے ہوں بلکہ اس سے پہلے مکمل ہو چکے ہوں تاکہ کہیں اس سے تاخیر نہ ہو سکے سو پوری حکومت جس میں پری ڈومیننٹلی پی ایم ایل این کے وزراء بہت فرنٹ فوٹ پہ تھے اور بتا رہے تھے کہ کس طرح سے مردم شماری کے بغیر ان دونوں صوبوں کے اندر الیکشنز ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کا اثر تو پورے پاکستان کے اوپر ہونا ہے وزیر قانون تھے وزیر خزانہ تھے وزیر پلاننگ تھے یہ تینوں حضرات ہمیں بتا رہے تھے کہ پرانی مردم شماری پہ الیکشن نہیں ہو سکتے ملک کی افورڈ نہیں کر سکتا ہاو کنوینینٹ یہی نہیں بلکہ عدالت کے اندر بھی حکومت نے باقاعدہ موقف لیا تھا جب پنجاب میں الیکشن نہ کروانے تھے تو حکومت نے سپریم کورٹ کے سامنے نئی مردم شماری کا جواز پیش کیا تھا مردم شماری کا اثر پنجاب اور کی پی کے میں قومی اسیملی کے الیکشن پہ پڑے گا یہ اٹرنی جنرل صاحب نے کہا تیس اپریل کو مردم شماری مکمل ہونی ہے اس پہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے پوچھا آپ پر کیسے بھروسہ کریں کہ نتائج تاخیر سے شایع نہیں کریں گے اگر مردم شماری کے دوران قومی اسیملی تحلیل ہو گئی تو کیا ہوگا جسٹس منی بختر صاحب نے پوچھا تھا اور یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا نگران حکومت مردم شماری کے نتائج جاری کر سکتی ہے کل رانہ صلی اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اب وہ نوٹیفائی نہیں کریں گے مردم شماری کے ریزلٹس کو پہرحال جی پروگرام کے پہلے سکر ہمارے ساتھ احمد ملاد ممبوب صاحب موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہے سر براہ اپل ڈائٹ کے بہت شکریہ سر کیا اگر یہ مردم شماری مکمل ہو جائے تو انٹینئر منسٹریز کو نوٹیفائی نہ کریں یہ ٹھیک ہے یہ ان کا استحقاق ہے حالانکہ جب آپ نے پوری کیمپ کیمپین بیلڈ کی ہوگے مردم شماری کی بیسس پہ ہم الیکشن کرانا چاہتے ہیں پورے ملک میں کٹھے الیکشن ہو کوئی اس میں انومالیز نہ آئیں کچھ اس میں انکنسسٹنسیز نہ آئیں بہت شکریہ ماریا دیکھئے یہ میرے خیال میں تو اگر آپ اسے بہت ہی صافٹ الفاظ پہ بھی کہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو انتہائی قابل احترام لیڈر ہے انہیں صحیح آئینی اور قانونی پوزیشن کا علم نہیں ہے اور وہ ناواقفیت میں یہ باتیں کرتے رہے ہیں کم از کم وہ باتیں جو اپریل دوہزار بائیس کے بعد کہی گئی ہیں وہ ناکواقفیت کے بنیاد پہ کہی گئی ہیں کیونکہ اپریل دوہزار بائیس کے بعد پاکستان طریقہ انصاف کے میمبرز قومی اسمبلی سے استیفہ دے چکے تھے اور جو ہماری قومی اسمبلی تھی اس کی تو ٹوٹل تعداد ہے وہ ٹوٹل میمبرشپ کا ٹو تھرڈ نہیں تھی اس سے بھی کم تھی اس کا مطلب ہے آئینی ترمیم تو نہیں ہو سکتی تھی اور اس نئی مردم شماری کو بروے کار لانے کے لیے یعنی اس کو استعمال کرنے کے لیے اس سے پہلے کہ ہلکا بندیوں کا کام اس کے اوپر ہو آئینی ترمیم کی ضرورت تھی آئینی ترمیم یعنی آرٹیکل ففٹی وان تری کے اندر جس میں ایک ٹیبل دیا ہوا ہے اور اس ٹیبل میں قومی اسمبلی کے نشستیں کس طرح سے صوبوں میں تقسیم ہوں گی وہ بتائی گئی ہیں اور وہ آبادی کے بنیاد پر ہوتا ہے کسی صوبے کی آبادی بڑھ جاتی ہے تو نشستیں بڑھ جاتی ہیں کم ہوتی ہے تو کم ہو جاتی ہیں اب ظاہر ہے نئی مردم شماری میں کہ ہی نشستیں بظاہر لگتا ہے ابھی جو پریلیمنری چیزیں سامنے آئی ہیں بلوچ اسلام کے آبادی بہت بڑھ گئی ہے پنجاب کی کچھ کم ہوئی ہے سندھ کی وہی ہے خیبر پختونخواہ کی بھی وہی ہے تو اس طرح کی صورت میں صوبوں کی جو تقسیم ہے قومی اسمبلی کی نشستوں کی وہ بدل جائے گی اور اس بتلیوی تقسیم کو ریٹیفائی کرنے کے لیے کانسٹیچوشنل امنمنٹ کی ضرورت ہوگی کانسٹیچوشنل امنمنٹ ہو نہیں سکتی اس لیے اس کے اوپر نئی حلقہ بندیاں نہیں ہو سکتی یہ اصل سبب ہے اس میں نوٹیفائی کریں یا نہ کریں نوٹیفائی کر بھی دیں تو بھی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ نوٹیفیکیشن کے بعد آئینی ترمیم ہوگی اور آئینی ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن اس کی حلقہ بندیوں کا کام کرے گا تو سر اس کا طلب ہے کہ جب جنوری میں فروری میں اپریل میں یہ ساری گفتگو ہو رہے تھی کہ مردم شماری پہ نئے الیکشن تو اس وقت کیا یہ غلط بیانی تھی یہ سیاسی بیان بازی تھی جانتے بوجھتے کہ آئینی ترمیم کے بغیر نہیں ہو پائے گا یہ تو پھر اس وقت یہ ایک نیرٹیف سیٹنگ تھی یہ کہہ سکتے ہیں اب ہم انہائن سائٹ اگر زیادہ ہم صاف بیانی سے کام لے تو کہہ سکتے ہیں کہ غلط بیانی تھی یا اگر بہت ہی ان کو مارجن دینا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں ناواقفیت تھی عدم واقفیت کی وجہ سے یعنی چیزیں نہ جاننے کے ویسے لاؤ منسٹر کی تو میرا خیال ہے لاعلمی نہیں ہو سکتی چلیں باقیوں کو ہم بینفیٹ آف ڈاؤن دے لاو منسٹر would have known that میں بازکات حیران ہوتا ہوں میں تو خود کیونکہ لاہ کا صرف طالبیل ہوں میں لاہ کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے لیکن میں بازکات حیران ہوتا ہوں کہ بڑے بڑے مہارین قانون جو ہیں چونکہ وہ چیزوں کو اس وقت نہیں پڑتے تو اس لیے بازکات ان سے بھی ایسی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں جو درست نہیں ہوتی تو میں یہ نہیں کہتا ہے کہ انہوں نے لازمی اس بارے میں غلط بیانی کی ہے لیکن ہو سکتا ہے لیکن یہ بہرحال اگر وہ آدمی واقفیت بھی ہے تو بھی غلط بات ہے اتنے ذمہ دار عوضے پہ ہوتے ہوئے آپ کیسے اس طرح اس کی ہوائی باتیں کر سکتے ہیں آپ کو پوری واقفیت کی بنیاد پہ بیان دینا چاہیے لیکن بات یہی ہے کہ جب تک آپ آئین میں ترمیم نہیں کریں گے یہ نئی حلکہ بندیوں کو کام تو نہیں ہو سکتا تو سر جو ایک ایک خدشہ ہے جو یہ سوال عدالت میں بھی پوچھا گیا کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ اس وقت آئیڈیا ایکسپلور ہو رہا تھا کہ کیا دگران حکومت مردم شماری کے نتائج شائع کر سکتی ہے تو کہیں یہ جو ایک پرسپشن ہے کہ شاید دگران حکومت اس کو آ کر نوٹیفائی کر دے یہ نتائج سامنے آئے اور اس کے بعد پھر کوئی ایک نئی بحث چھڑے کہ ہمیں اگر اگلا الیکشن کرنا ہے تو وہ نئی حلکہ بندیوں کے مطابق ایک نئی مردم شماری کے مطابق تو نگران حکومت کے پاس یہ مارجن یا یہ کہیں نا کہیں مینڈیٹ ہو سکتا ہے مینڈیٹ تو نہ ہو لیکن مارجن ہو سکتا ہے کہ بھئی الیکشن چند ماہ آگے کر لیں یہ کام مکمل کر لیں دیکھیں نگران حکومت یہ کام تو کر سکتی ہے کہ اگر وہ پاکستان بیورو سٹیٹسٹکس اپنے تمام نتائج مرتب کر لیں لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت تو وہ ایک پرویشنل ریزلٹ بھی ابھی انہوں نے جاری نہیں کیے پرویشنل ریزلٹ جاری کریں گے پھر اس کے بعد کانسل آف کامن انٹریسٹ اسے اپروف کرے گا پھر وہ فائنل ریزلٹ جاری ہوں گے تو میں تھیوریٹکلی اگر اسے مان بھی لوں کہ وہ کیر ٹیکر گورنمنٹ اسے جاری کر سکتی ہے تو کانسل آف کامن انٹریسٹ بھی اگرچہ تھیوریٹکلی کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو کیر ٹیکر چیف پینسٹرز ہیں وہ اس کے اندر آ سکتے ہیں پھر بھی باقی رہے گی لیکن آپ کی یہ بات درست ہے کہ چونکہ اس کے بارے میں قانون اور آئین تو یہ کہتا ہے کہ جب فائنل نوٹیفیکیشن ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ نئی ہلکہ بندیوں کام اس کے مطابق کریں گے تو تو یہ آپ بھی عدالت میں جا سکتا ہے اور عدالت واقعی اس کی یہ انٹرپورٹیشن کرے کہ جیہاں آپ جب تک نئی ہلکہ بندیاں نہیں ہوتی ہیں آپ الیکشن نہیں کرا سکتے تو پھر یہ الیکشن کا معاملہ کٹائی میں پڑ سکتا ہے اس کا امکان ہے اس کے بعد رول آؤٹ نہیں کرتا یہ جو آپ نے بات کی نا سر کہ اسی وجہ سے اس کو نوٹیفائی نہیں کیا جارہا رانہ سانواللہ صاحب نے اسی وجہ سے اس کو روک لیا ہے کیونکہ اس کے بعد پھر ایک قانونی ایک آگے جو لوجیکل سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو نئی مردم شماری کے بیسز پہ کام کرنا ہوگا یہ ٹیکنیکل وجو ہاتھ سے روکا گیا ہے اور اگر یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ میں سے کوئی آکے ان کو پبلش کر دیتا ہے تو پھر وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ شاید عدالتوں میں چلا جائے یہ بڑا ایک انوکھا اور دلچسپ فیز میں ہم جا رہے ہیں جی ہاں اور پھر عدالتوں میں جائے گا تو پھر بھی معاملہ کٹائی میں پڑے گا یعنی پوسپون ہوگا اور پوسپونمنٹ ہو سکتا ہے کچھ پارٹیوں کو سوٹ کرتی ہو تو یہ خدشہ تو موجود ہے یہ جو آپ کہہ رہی ہیں اس لیے اس بات کوئی رول آؤٹ نہیں کرتا لیکن جو ٹیکنیکل وجوہات ہیں وہ بھی اپنی جگہ ہیں مثلا یہ کہ ایمکیم نے بہت ہی وزنی دلائل کے ساتھ اس ایکسرسائز کو رد کیا ہے اور میں نے خود بھی یہ دیکھا ہے کہ پانچھے دفعہ یہ ڈیڈ لائن چینج ہوئی ہے اور ہر ڈیڈ لائن کو چینج کرنے کے بعد اس میں عبادی میں اضافہ ہوا ہے تو اس کے مطلب ہے کہ پشلی دفعہ جب وہ کاؤنٹ ہوا تھا وہ غلط ہوا تھا تو اس میں اندر کچھ پرابلمز تو ہیں جو جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن وہ دیکھے جا سکتے ہیں یہ تو بد انتظامی کے ایک بہت بری مثال ہے کہ وہ کام جو ڈیسمبر 2022 میں مکمل ہو جانا چاہیے تھا وہ آج جولائی 2023 میں بھی مکمل نہیں ہو پا رہا اور سر اس سے زیادہ علمیہ یہ ہوگا کہ اگر اس کو ٹیکنیکل استعمال کر جمہوری نظام کو کسی اور طور پر لے جانے کی کوشش کی جائے شاید یہ اس کا اس سب سے بڑا علمیہ ہوگا بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب میں ساتھ موجود تھے بریک پہ جائیں گے جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حیدر وید صاحب آمیر زیاد صاحب ساتھ اوبرال سیچویشن پہ ہم تجزیہ لیں گے کہ کیا واقعی اب الیکشن کی جو راہموار ہو رہی ہے اس کے بعد کیا صورت حال ہوگی بریک کے بعد تمہارے ساتھ رہیں گے شماری کے بنیات پر ہی الیکشن ہونے جا رہے ہیں بہرحال جی وزیراعظم پاکستان نے اور خاص طور پر پی ایم ایل این نے اپنی جو الیکشن کیمپین ہے اس کا آغاز کر دیا اور یہ ایناؤنس کیا تھا رانہ سنہ اللہ صاحب نے وزیراعظم صاحب مختلف جو بھی سیمینارز پر جلاس میں بات کر رہے ہیں پبلک اپنا اپینین دے رہے ہیں جو موقف دے رہے ہیں اس کے تحت وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے مہینے یہ اسیمبلی تحلیل ہو جائے گی اس کے بعد ایک کیر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اس دوران ہم دیکھ رہے ہیں ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں کیر ٹیکر سیٹ اپ کی معاملات بھی تیہ ہونے ہیں کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں پوری پرابیلٹی کے ساتھ کہ الیکشن وقت پہ ہو جائیں گے یہ ابھی بھی بہت سارے عشق کے امتحان بیچ میں ہیں پروگرام کے سیسے میں ہم بات کریں گے حیدر صاحب موجود ہے حیدر وحید صاحب موجود ہے بہت شکریہ دونوں حضرات کا سبس پہلتہ آغاز کرتے ہیں حیدر صاحب کل وزیراعظم صاحب نے کہا کہ الیکشن تو وقت پہ ہوں گے اور ایک کیر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اگست میں اسیمبلیاں تحلیل ہو جائیں گے اب آپ کو لگ رہا ہے کہ فائنلی ہم اکتوبر نویمبر کی الیکشن سائیکل میں جانے لگے ہیں خاص طور پر جبکہ اناؤنس بھی کر دیا رانہ صاحب نے کہ ہم اپنی کیمپین شروع کر رہے ہیں اور کسی جگہ بھی سیٹ اڈجسمنٹ نہیں کریں گے ہر جگہ اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کریں گے پجاب میں دیکھیں بالکل لیکن یہ بات اس حد تک تو کنکلوسیف ہے کہ ہمیں ایک ٹائم رینج مل گیا ہے لیکن اگر اگست میں ہی حکومت ختم ہوتی ہے تو پہلا سوال تو یہ اٹھے گا کہ کیا وقت پہ ختم ہوتی ہے یا اس سے پہلے ڈیزیلوشن کے دن کے تحت ختم ہوتی ہے جس سے پتا چلے گا کہ پھر ساٹھ دن میں یا نوے دن میں آئینی طور پر الیکشن ہونے چاہیے ایدر وے یہ بات تو کلیر ہے کہ یہ حکومت موسٹ لائکلی جا رہی ہے اور میرے خواہد سے جو دبائی اور دیگر ملاقاتیں ہیں اور جو ایک طرف کی افرد افری ہے جو الیکشن سے تھوڑا سا ہٹ کے ہیں وہ ایدھنگ اس حوالے سے ہے کہ کیر ٹیکر سٹ اپ جو ہے وہ زیادہ اسٹیبلشمنٹ کرے گی یا زیادہ جو ہے وہ پی ڈی ایم پک کرے گی اور پی ڈی ایم میں آئیں گی پی ڈی ایم پلس پی بلس پی بلس پارٹی تو ایک تو خدشہ شاید یہ بھی ہے جب بہت زیادہ تیکنوکرائٹک سٹ اپ شاید نہیں لانا چاہیں پی ڈی ایم والے وہ پراببلی ریٹائر جج جو ہے وہ اس کے حوالے سے دونوں سائٹس کو خدشہ آتا ہوں پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کے حوالے سے کوئی بہت اچھا تجربہ اسٹیبلشمنٹ یا پی ڈی ایم کا نہیں رہا ہے سٹ اپ کس طرح کا ہوگا بہت یہ بات تو اب واضح ہے کہ اگر حکومت ختم ہوتی ہے جو کہ اب واضح ہے کہ ہوگی تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پی ڈی ایم چاہے کہ یہ کیر ٹیکر سٹ اپ لمبا چلے پر ظاہرہ الیکشن ہی ہوگی ہے لیسے کہ پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم دو پاپلس لیڈر سے نہیں آپ لڑ سکتے ایک ساتھ بیک وقت یا تو ایک صوبائی پاپلس لیڈرشپ ہو جس میں گستاقی میں نہیں کرنا چاہ رہا لیکن شاید پیپلز پارٹی کو آج بھی گنا جا سکتے اور دو ان کے دیفنیٹلی فیڈرل عظائم ہے لیکن گھر ان کا دیسائیسیو لی ایک پروونس ہے پی ایم ایل نون یعنی نواز شریف اور عمران خان دونوں سے ساتھ تو نہیں لگائی ہو سکتی تو لہٰذا میرے خالق سے ہاں جی آپ کا جواب میں یہی دوں گا کہ لگ یہی رائے کہ اب الیکشنز ہوں گے اور لیکن یہ کہنا کہ ابھی کوئی گیم باقی نہیں ہے یہ بھی شاید درست نہ ہو کیونکہ کچھ گیم ہو سکتے الیکشن کے بعد بھی ہو کہ ایکچولی وزیراعظم کون ہوگا ابھی تو دیکھیں کیمپین تو نواز شریف کے نام پہ ہی چلے گی اس میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی کیونکہ ورنہ میکسیمم ووٹ نہیں ملیں گے نونڈی کو آگے کون کس کا فیورٹ نکلتا ہے کس کے جو ہے وہ مقدمیں ختم پوری طرح ہو جاتے ہیں یا نہیں پھر شروع میں جو بن جاتا ہے وزیراعظم تو اس کے بعد پھر ایک مومنٹر زبداری صاحب نہیں پھر وہ قائم بھی رہتا ہے کہ نہیں رہتا یا بیچ منجدار بدل بدلہ بھی تو جاتا ہے نا کبھی کبھی جو ملہ ہے میرے خیال سے اگر نواز شریف صاحب کیونکہ نواز شریف صاحب کی تاہیات اپنا اہلی تو ختم ہو گئی ہے اس کی چیلنج ہو سکتی کائنی ترمیم چاہیے لیکن ان کی جو سزا ہے تاہیات کی وہ تو ایک مزاق ہے اور اس کو پتم ہونا چاہیے پھر ان کی ایک اپیل رہ جاتی ہے جس میں ان کو دس سال کی سزا بتائی گئی ہے تو وہاں بھی یہ سوال اٹھے گا کہ ایک مجرم کو پانچ سال کی آئین میں لکھاوا ہے تو کیا دس سال کی سزا انٹرپیٹ کی جا سکتی ہے جو سٹیچوٹ میں لکھی ہے تو وہ بھی شاید پانچ سال وہاں سے بھی ہو جائے اور ہو سکتا ہے وہ اپیل جیت جائیں جس طرح مریم نواز اپیل میں ترسلہ ہوا ہے ابھی بڑے ممکنات کا کھیل ہے سیاست پاکستان کے در ابھی کچھ پاکی ہے ابھی کہانی کوڑی پاکی ہے میرے خیال ہے حجر صاحب ہم پھر نا پوائنٹ ٹو پوائنٹ اس لیے سکتے کہ پہلے یہ تم تیہ کر لیں کہ آپ کو یہ حکومت جاتی اور الیکشن ہوتے نظر آرہے ہیں لیکن آمیر زیا صاحب's پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹو کیونکہ ایک آخری بات اس پر ماریا آپ کی اجازت سے یہ کہہ دوں کہ دیکھیں یہ اس اسمشن پہ ہے کہ خان صاحب کو ہزار اگر سیٹیں تو چار سو ہی کانڈیڈیٹ ملیں گے یہ اس اسمشن پہ بات ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پولٹیکل ثرید ٹو بیکمنگ پرائم منسٹر ایٹریز جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے یا ہو جائے یعنی بندوبست جو ہے ہاں یعنی ہاں یعنی یعنی جب تک کہ کوئی ٹھوس بندوبست نہیں ہو جاتا وہ بھی ایک فیکٹر جی آمیر صاحب یہ حیدر صاحب نے کہا جی کہ چھوکے اس وقت بہت زیادہ فرنٹس پہ کانفرنٹیشن افورڈ نہیں کی جا سکتی اس لیے لگتا نہیں ہے کہ جو سیاسی جماعتی میدان کے اندر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو ڈسپوائنٹ کر کے کوئی نیا بیچ میں سلوشن نکالا جائے گا ہم الیکشن میں چلے جائیں گے اکٹوبر نویمبر میں آپ کی اسیسمنٹ کیا سوالے سے زیادہ امکان تو اسی چیز کا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ الیکشن ساٹھ دن میں ہو یا نوے دن میں ہو بات ہی کہ اگر ہو جاتے ہیں ان کے مطابق تو یہ پاکستان لیے بہت بڑی بات ہوگی اچھا لیکن اس سے بڑا سوال آتے کہ کیا انتقابات جو ہیں وہ قائد جانب دارانہ ہوں گے منصفانہ ہوں گے نگرہ سیٹ اپ کیسا آئے گا کیا نگرہ سیٹ اپ ایسے ہی آئے گا کہ جیسے ماشاءاللہ پنجاب میں تھا اور کے پی میں اور وہاں تو کے پی میں تو یہ عالم ہے کہ ان کے اپنے اتحادی اس سے ناراض ہیں تو اتنا وہاں پر باعث اور جو کام نگرہ حکمتوں کا نہیں ہوتا وہ ہو رہا ہے تو اسی طرح کا متنازہ نگرہ سیٹ اپ آتا ہے اس کو مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے اگلے انتقابات بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ متنازے ہوں گے اور جو لوگوں کو اس بات کی خواہش ہے کہ جی ملکی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو ملکی معیشت کو ٹھیک کرنے کی پہلے شرطی ہوتی کہ جی سیاسی استحقام آئے تو آپ جو ہیں مطلب ہے کہ اگر مطلب ہے کہ پھر ایک پرسیپشن بلٹ ہوتا ہے کہ جی جو انتقابات ہیں اس پر لوگوں کو جو ہے ایک پھل کر کھیلنے نہیں دیا گیا کسی کے حق میں میدان سجا دیا گیا کسی کے خلاف میدان سجا دیا گیا تو پاکستان جس طرح کے خلقشار میں آج ہے تو اگلے پانچ ورس بھی رہے گا یہ بات جو بھی لوگ اس وقت منصوبہ بندی کر رہے ہیں سوچنی چاہیے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک بہت ہی پوپلر ایک سوال بنتا ہے بلکل کہ جی کیا اگر آپ پیٹی آئی کو ہاتھ پیر بانتر ڈالیں گے انتقابات میں اور اگر آپ ڈالتے ہیں ایسا تو پھر ان الیکشن کی جو ہے ٹریڈی بلٹی کتنی ہوگی اس کو کیا پاکستانی مانیں گے عام پاکستانی مانے گا بن رقوامی جو ہوتے ہیں وہ مانیں گی پہلے ہی جمہوریت کے حوالے سے پاکستان کی کوئی اچھا ٹریٹ ریکارڈ میرے خانے عام صاحب دارک شپ ہے سیلڈ ای تینک اس پہ سب کا اگریمنٹ ہے اب جو فری این فیر اور جس طرح کی انتقابات ہونے چاہیے وہ دوہزار اٹھارہ میں بھی نہیں ہو پائیں اور دوہزار تئیس میں بھی انپورشنٹی نہیں ہو پائیں گے بلکہ تنزل ہی ہے اس پوری ٹرینڈ میں شاید بیچ پہ دوہزار تیرہ تک ہم نے جو گین کیا تھا انتقابی حوالے سے کچھ ہم نے پروگرس کی تھی وہ سارا ریورس ہے اب پیچھے کی طرف ہی گئے یہ تو ہم سب کو اس بات کے دراک ہے لیکن انتقابات سے پہلے ہم جیسے لوگوں کو یہ بات بار بار کہنی چاہیے کہ انتقابات کو منصفانہ ہونا چاہیے غیر جانب دارانہ ہونا چاہیے سب کو شامل کرنا چاہیے اس میں اگر ہم اس سے پہلی ہتھیار ڈال دیں اس کو کوئی ایشو نہ بنائیں تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں بنتی نا آپ ہتھیار ڈال دیں کہ ہم نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے کہ یہاں پر انتخاب مینیج ہوگا تو میرے خواب میں تو ایسا ہی تو غلط سوٹ اچھا جو یہ کردار ادا کرے سو جو بھی کیا آپ کیئر ٹیکر پی ایم کے انتخاب چناؤ نومینیشن جو بھی ہم اس کو لفظ استعمال کرے یا پوائنٹمنٹ کے بعد ہم یہ تیہ کرسکیں گے کلی طور پر کہ کدھر جا رہے ماملہ یہ بہت سارے سیاسدانوں کے انچار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا تو اس سے اندازہ ہوگا کہ جی یہ آج بھی یہ سوچے کہ وہ تین مہینے کے لیے آ رہے اس سے زیادہ مدد کے لیے آ رہے یہ بات جو ہے سیاسی حلقوں میں اس پر بلکل بات ہو رہی ہے اور یہ بات بھی ہو رہی کہ پھر آپ اندازہ کریں گے کہ جی پی ڈی آئے پہ دباؤ کی شدت اسی طرح رہتی ہے کہ اس میں ذرا سی کمی آتی ہے یا بہت زیادہ کمی آتی ہے یہ تمام سوالات ہیں کیونکہ آپ یہ دیکھیں رہے ایک طرح بھرپور مہین چلائی جا رہی ہے کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے اوپر مطلب ہے سب کو پتہ ہے کہ جو ان کے اوپر جسنا کے مقدمات تھے اور عزامات تھے اور ان کو فیسلیٹیٹ کیا گیا ان کے حق میں قانون سازی کی گئی پرسن اسپیسپک قانون سازی کی گئی جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتی ان کے خاندان اور ان کے جو موالی سے ان کے حق میں یہ ہوا اس پلک کے اندر اور آپ نے اس سے اپنی نیپ کا پورا قوانین کو تبدیل کر ڈالا آپ نے مطلب ہے کہ اپنی اس کو ہوگی ہے اس کا مطلب یہ ہے جب آپ اس پہ عمل کر ڈالیں گے اور آپ کے ہاں جرم جرم نہیں رہے گا اور یہ بات ہوگی کہ ٹھیک آپ نے ملک کو لوٹا اور دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ اگر پبلک ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے اگر اس کے کردار پہ ذرا سا چک ہو جاتا ہے لیکن لیکن دنیا بھر میں اس طریقے سے پارٹیوں کو توڑ پڑوڑ کے پھر اس طرح سے یہ بیچ پہ چھڑخانی بھی تو نہیں کی جاتی وہ ایک الگ بات ہے پھر جواز مل جاتے سر پھر سیاسی جماعتوں کو جواز بھی مل جاتا ہے کہ پولٹیکل ویکٹمائزیشن ہمارے ساتھ ہو رہی کیونکہ ہوتی رہی ہے اس ملک کے اندر بھائی لوٹ مار لوٹ مار تو پڑ کوئی شکشبہ نہیں ہونا چاہیے لوٹ مار تو ہوئی ہے گواہی ہے اس کی ایون فیلز میں وہ کہیں اور جا کے رہ رہے ہیں یہ بات فاکٹ ہے کہ وہ منی ٹریل نہیں ملی یہ بات بھی فاکٹ ہے اور کیوں منی ٹریل نہیں ملی ہیدر بھائی صاحب اب ایک جو نئی بات ہے کل رانہ صلی اللہ صاحب نے ایونچولی کہہ دیا کہ جو ہلکا بندیاں ہیں وہ پرانی ہوں گی اور مردم شماری بھی پرانی ہو کر ہمیں سنوا دوں تاکہ پھر اس کے بعد بحث کو آگے لے کے چلیں رانہ صاحب نے ایناؤنس کیا کہ جو بھی اب الیکشن ہوں گے وہ پرانی سینسز کی بیسس پہ ہوں گے سینسز کی بیسس پہ ہوں گے حالانکہ بڑا ہی ٹھوس مطالبہ رہا ہے خود پی ایم ایل این کا اور اتحادیوں کا کہ نئی جو نئی پاپولیشن کی کاؤنٹنگ ہوگی نئی سینسز ہوگا اس کی بیسس پہ ہونا چاہیے تھا بھرل کیا کرانا صنواللہ صاحب نے سنی اگلا الیکشن جو ہے وہ ڈیو سینسز پہ ہوگا یہ ایک چیز موجود ہے اگر اس سینسز کو اس دن تک موٹیفائی نہ کیا گیا تو پیر الیکشن جو ہے وہ پرانی سینسز اور ہلکہ بنی کی بنیاد پری رہنگے اور حکومت نے یہ خیصلہ کیا ہے کہ وہ اسے موٹیفائی نہیں کرے گی اور جب بس اپنی مدد پوری کر کے ڈیو آز ہوں گی تو اس کے بعد پر الیکشن پیوشن پابند ہوگا کہ وہ پرانے سینسز کی بناہت کے لئے خیلکہ بنی بھی ریسن نہیں ہوئی ہے تھوڑے دن کچھ ایمہ بہلے تو اس کے مطابق ہی آگے الیکشن پیوشن اب ایشو یہ ہے حیدر صاحب کہ جب صوبائی اسیمبلیوں کے الیکشن آگے کرنے تھے تو بڑے ہی زور و شور سے بنیاد پر الیکشن ہو جائیں ہمیں وقت چاہیے اب چونکہ ایک ایسا الیکشن ہے جہاں پر ڈریکٹلی خود افیکٹ ہو رہے ہیں گاورمنٹ خود اس میں حصہ لینا ہے تو اب پرانی ہلکہ بندی اور پرانی مردم شماری کے اوپر بھی الیکشن کرانے کو تیار ہے سو پھر بہرحال پھر ہم یہی سمجھیں کہ پہلا جو بہانہ تھا وہ صرف الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے ایک سیاسی جواز تھا ہلکہ بندیوں سے مردم شماری سے کوئی پرابلم نہیں تھی خاص دیکھیں ایک تو ویسے بھی سینسس اور ایون ڈی لیمٹیشن اور اس طرح کے کسی بھی ایشو سے الیکشن ڈیلے نہیں ہو سکتا ہے یہ سوال ضرور اٹھ سکتا ہے کہ اگر آپ خود انریزنبلی ویڈھولڈ کرتے ہیں نوٹیفکیشن ایک نئے سینسس کی جو ہو چکا ہے تو کیا یہ آپ کر سکتے ہیں جس بکوز آپ نہیں چاہتے کہ نئے سینسس کے مطابق ہو یا آپ کے ایلائز نہیں چاہتے یا آپ سمجھتے ہیں ینگ پاپلیشن بڑھ گئی ہے وہ آپ کا فیصلہ نہیں ہو سکتا اگر سینسس کے قانونی لوازمات نہیں پورے ہوتے یا اس پہ اعتراضات اٹھ جاتے ہیں یا کوٹس ٹے کر دیتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہنا کہ اب یہ سینسس تو ہو چکا ہے لیکن میں اس کو نوٹیفائی نہیں کروں گا تاکہ ای سی پی اس پہ الیکشن نہ کرا سکے تو یہ تو غیر مناسب اور اوبیسٹی غیر قانونی بات ہے اب پتہ نہیں اس کو کوئی ایجٹیٹ آگے کرے گا تو ظاہر ہے یہ بھی شوٹے گا کہ آپ کیا ریزنبلی ویڈھول کر سکتے ہیں نوٹیفیکیشن لیکن بارہل یہ تو کوئی وجہ الیکشن ڈیلے کی نہ پہلے ہو سکتی تھی نہ آج ہو سکتی ہے الیکشن تو اپنے ٹائم پہ ہونا ایک سیکرو سینک بات ہوتی ہے اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نوے دن یا ساٹھ دن میں الیکشن کرائیں تو ظاہر ہے کہ باقی ریکوائیمنٹس بھی انہی نوے یا ساٹھ دن میں پوری کرنی ہوتی یعنی آئی سی پی کرائے گی کیا انڈر ہوگی ساب شفاف ہوں گے ظاہر ہے یہ سب کچھ ہوگا لیکن یہ سب کچھ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب ساٹھ اور نوے میں نہیں ٹھیک ہے بلکہ صحیح بات ہے یہ جو آپ نے کہا کہ کوئی اس کو ایجیٹیٹ کرے گا کوئی چیلنج کرے گا اے نہیں کرے گا ایمکیو ایم نے یہ جو کراچی میر کے الیکشن تھے اس کا بویکاٹ اسی سبب میں کیا آمیر صاحب کہ ان کو تحفوظات تھے اب کیا ہوگا کیونکہ ایک تو وہ اہم اتحادی ہیں لیکن جیسے ایک تیسے بھی کمزور اتحادی ہیں اپنے جو بڑے بولڈ فیصلے لینے کی پوزیشن میں اس وقت ایمکیو ایم نہیں ہے سو اب آپ کو لگتا ہے کہ دیویل آلسو پلے لانگ الیکشن میں حصہ لیں گے اسی حلقہ بندیوں پہ اسی آبادی کی جو بھی تناسو پہلے ہوا ہے اس کی بیسس پہ لیں گے یا کہیں یہ باملات ادھر سے بھی آواز اٹھے گی ایک ایمکیو ایم کے پاس چوائسز نہیں ہیں جس طرح سے وہ پی ڈی ایم کو انہوں نے ساتھ دیا اور اس چیز کے باوجود دیا کہ ان سے کچھ وعدے کیے گئے تھے ان سے وعدے کیے گئے تھے جب ان کو اس اتحاد میں اس حکومت میں شامل کرنے کے لیے کہ جی جو ہے مطلب ہے کہ سٹی گارمنٹ کے جو ہیں یا جو کہتے ہیں لوکل گارمنٹ اس کو جو ہیں اختیارات دیے جائیں گے وہاں پر حلقہ بندیاں ہوں گی ان کی اور جو دب در کراچی کے حوالے سے ان کو حل کرنے کی یقین دہان ہی کرائی گئی تھی لیکن آپ نے دیکھا کہ مدت پوری ہو گئی ہے لیکن اس میں سے کوئی وعدہ ان سے پورا نہیں ہوا اور ایم کی ایم کی یہ حالت ہو گئی کہ ان کو بائیکوٹ کرنا پڑا لوکل گارمنٹ کے الیکشن اور وہ اس جھٹی پیر سے باہر ہو گئے یہ ان کے لیے بہت سجمے کی بات ہے اور بہت بڑا دھچکہ ہے اب میرے خواہد میں وہ ایک اور دھچکہ افورد نہیں کر سکتے اب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئے جو ہے یہاں پر جس مشکل میں گریفتار ہے اربن سندھ کے اندر تو ان کو یہ ہے کہ اس میں سے کچھ سیٹیں ان کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی وہ واپس لے لیں گے اور ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی ان کو اس بات کا بھی بلکل اندازہ ہے کہ پیپلز پارٹی پچھلے الیکشن کے مقابلے میں اس پرتبہ اربن سندھ سے زیادہ سیٹس لیتی بھی نظر آ رہی ہے کیا نا تو یہاں پر اب ایمکیوم کو بہن نہیں سمجھتا کہ اس چیزوں پر کوئی بہت زیادہ فضیتہ کرنے کی پوزیشن میں بھی ہے ویسے بھی وہ اپنے عمل میں اس کی جو سیاسی پیسنے ہیں وہ بہت زیادہ کمپرومائز ہو چکے ہیں اور وہ کس طرح سے اپنے مطلبے کہ کہتے ہیں کہ رین سٹیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو بحال کرتے ہیں کہ بہت بڑا چیلنج ان کے پاس کوئی نیریٹیو نہیں ہے ان کے سامنے بارہل اس دوران آج ایک خبر ہے شباز رانہ صاحب نے کی ہے میں ذرا اس پہ بھی آپ لوگوں کو تجزیہ لوں گے ایکسپریس ٹریبیون میں وہ کہتے ہیں جی وفاقی کابینہ نے سرکولیشن سے مصابقتی کمیشن کے چار میں مبرانگ کی تائیناتی کی منظوری دے دی ہے ڈاکٹر کبیر چاروںہ سامیہ خالی پڑی تھی ایکسپریس ٹریبیون کی خبر کے مطابق پیپلز پارٹی رحمت علی حسینی کو صدر نیشنل بینک تائینات کروانا چاہتی تھی صحافی شباز رانہ کی خبر کے مطابق نون لیگ صدر نیشنل بینک کے لیے جعوید قریشی اور ادنان علی آغا کے ناموں پر گور کر رہی تھی وفاقی حکومت نے ذریعی ترقیاتی بینک کے صدر کے طور پر تاہر یاکوب کا نام شورٹ لسٹ کیا تھا یہ تو ہے اپنی جو بھی تائیناتیاں ان خالی عدو پر کرے جو سب سے امپورٹن تائیناتی حکومت کر کے جا رہی ہے یہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے وزیراعظم نے گریڈ بائیس کے انٹیلیجنس بیورو کے ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل فواد اصداللہ خان کی کانٹریکٹ کی بنیاد پر مدت ملازمت میں تین سال کی توسیع منظور کر دی ہے سو یہ جو اہم پوسٹنگز ہیں اہم تائیناتیاں ہیں جی حیدر صاحب ابظائر سی بات ہے یہ ایک اہم ادارہ ہے اس پہ اگر آپ تائیناتی کر جائیں گے تین سال کے لیے تو پھر اس کو کیا سمجھیں کیا پری پول رگنگ نہ سمجھیں اس کو دیکھیں یہ تو ایک عام سی بات ہے یعنی کہ یہ تو سب کرتے بھی ہیں اور میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی اتنا بڑا فرق بڑتا ہے کیونکہ جس کی وہ تائیناتی کر گئے ہیں وہ اگر اس شرط پہ اور کچھ گیرنٹی اور گیرنٹورز کے ساتھ کر گئے ہیں تو الگ بات ہیں ورنہ تائیناتیاں جو بھی وہ کر گئے ہیں وہ تو اگر یہ حکومت اپنی نیشنل بینک کا پریزیڈنٹ سے لے کے باتی چیزوں جو ہے اس میں جو ہے وہ اپنا پھر چلائے گی جب چلا سکتی تو ارجنسی کیوں ہے آپ کے نزید دیکھیں چیف اس طرح کے تو اثر انداز بھی ہو سکتے ہیں آپ کے الیکشنز پہ کیونکہ یہ بہت اپنی پوسٹ ہیں ایڈمنسٹریشن اور باقی ساری چیزیں کو افیکٹ بھی کر سکتے ہیں جرنے کرنا ہو تو میرے خال سے اس طرح کی تائیناتیاں جو ہیں وہ اگر کسی ایک انسٹیٹوشنلائز منصوبے کے تحت ہوں تو تو میرے خال سے ہم مت سکتے ہیں کے اثر انداز الیکشن پہ ہوں گی بات ہے نیشنل مہم کے پریزیڈنٹ کون لگ گیا نہیں وہ تو لیدہ تھا یہ بہت تائیناتی تو وہ تھی جو آپ نے تو سوسیہ کر دی جی جی وہ تو میں ویسے بات یہ ہے کہ اس وقت ہم جو سیچویشن دیکھ رہے ہیں اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو یہ تائیناتیاں ہوئی ہیں کیا انسٹیٹوشنلی کیرٹیکر سیٹ اپ جس طرح پنجاب اور کے تی کے میں آئے ہیں اس طرح آپ سینٹر میں آکے کیا ایک انسٹیٹوشنل کوئی پولیسی ہوگی یا نہیں کیا یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کولابریشن ہونے جاری ہے یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک کومن اجنڈا تو نہیں ہے جی آمیر صاحب آپ کا اس کی اوپر اپنیم پھر سیگمنٹ آپ نے ہماری ہے بڑا ایک بہت اہم سوال کیا اسی پوائنٹ کے اوپر کہ ضرورت کیوں پیش آئی تیزی تیزی سے کٹھے کٹھے سرکولیشن کے ذریعے فٹا فٹ ہا کیوں ہو رہی دیکھیں ایک تو اس کا بڑا سان جواب ہے کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان کا پرائیمری انٹریس بنیادی مقصد ان کا یہ ہوتا کہ جی وہ کچھ اپنے فائدے کی بات کر رہے اور جن کے لیکیز ہیں ان کو فائدہ پہنچائیں چاہے دو مہینے کے لیے پہنچائیں چاہے چھ مہینے کے لیے پہنچائیں لیکن جناب لوگوں کے کام کر کے جائیں اپنی مرضی کے لوگ وہ پھر میرٹ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا اس میں ادارے کی بھلائی کا دخل نہیں ہوتا تو یہ آپ ان سو پور جو ہماری جمہوریت ہے اس پہ بڑی بیانک سی چکل ہے بہت شکریہ بڑنوں حضرات کا بریک پہ جائیں گے چینی کی بجلی کی گیس کی قیمتوں کو لگے ہوئے ہیں پر موجودہ حکومت کے لوگ آیا کرتے تھے تو لا لاک چینی آٹے یوں نیم اٹ ہر اس چیز کی جو آپ کی اور میری زندگی میں روزانہ کے بیسز پہ فرق ڈالتی ہے یا استعمال ہوتی ہے اس کی قیمتوں کو آگ لگ گئی اور یہ ایک آئیم ایف کے معاہدے کی بہت بڑی ایک شرط تھی اور ظاہر سی بات ہے اس کا اثر عام سارفین پہ ڈالا جانا تھا اور اس بارے میں اس حکومت کو معلوم بھی تھا اور جب یہ آئیم ایف کی ہوسٹیج ہوتی ہے ملک تو پھر ایسا ہوا کرتا ہے ہم یاد اپوزیشن کی اندر جب پی ایم ایل این میں تارڈ ساب ہوا کرتے تھے تو کس چینی ان کو کترے روپے ملی ہے پینتیس روپے کی ہوتی تھی اب وہ پچپن کی ان کو ملتی ہے یہ کیا کہ انہوں نے سنی میں ہوتا ہے